بڑی محبت ایاغ رسول کو اولاد سی اور بڑا رحم کرتے تھے جہاں عرب کے لوگ اولاد قتل کرتے تھے اس کے برخلاف ہمارے نبی اولاد پر رحم کرتے تھے بس ایک دو مثالیں نمبر ایک میرے بھائیو ایک صحابی آئے چھوٹا سا بچہ لے کر کے ما شاء اللہ بچے کو کبھی ادھر لگاتے کبھی ادھر لگاتے کبھی گاز جھنٹے کبھی مو چھوٹے اور کبھی سہلاتے اللہ صلی فرمایا اترحمہ اپنے اس بچے پر رحم کرتے ہو اللہ رسول بڑا پیار ہے وہ بھی بیٹا بڑا پیار ہے اترحمہ اپنے بیٹے پر رحم کرتا ہے ہاں کرتا ہوں اور وَسُلُّو فَوَاللَّهِ لَاللَّهُ اَرْحَمُ بَكَا مِنْكَبْهِ اَوْكَمَا کَوِسَمْتَ نبی علیہ السلام ایک اور مثال دنیا کے میں سب سے زیادہ لوگ عرب کے لوگ کس سے نفرت کرتے تھے بیٹی سے اگر بیٹی پیدا ہو جائے تو سمجھتے تھے وَإِذَا بُشْ شَرَاحَدْهُمْ بِالْأُنْسَا وَاللَّهَوَ جَوْ مُسْوَدْدَوْهُ وَقَدِيمِ بیٹی پیدا ہو جائے تو چہرہ سرخ کالا اب باپ سوچتا ہے کہ کب تک زلیل ہوتے رہیں گے اس لئے بہتر ہے اس کو قتل کر ڈالو بیٹیوں کو قتل کرتے تھے لیکن نبی علیہ السلام جو مجلس سلمہ پہ کرے رحمت تھے ہمارس اللہ کا اللہ رحمت اللہ العالمین رعوف الرحیم تھے آقو اللہ تعالی نواسیاں عطا کی نواسی ایک دن وضو کیے وضو کر کے حضرت بلال اقامت کہنے والے ہیں مسجد نبوئی میں بلکل نماز تیار ہے اللہ کے رسول تیدی شریکل ہے گھر سے کی مسلح پڑھائیں امامت کروائیں آپ کی نواسی امامہ کیا نام تھا امامہ جب دیکھی کہ نانا جان مسجد میں دوڑے جا رہے ہیں دوڑی آئی دان نانا سے چپک گئی چپک گئی اللہ اس نے بڑی کوشش کیا کہ نواسی چھوڑ دے لیکن نواسی نہیں چھوڑی چپکی رہی اللہ اگر رسول نواسی کو اٹھائے امامہ کو اور مسجد میں آئے حضرت بلال نے اقامت کہی اور اقامت کے بعد آپ سبسیدی کرائے اور امامہ کو گود ملے کر کے اللہ اکبر تکبیر تحریم نماز شروع کر دی پورے قیام میں بچی نواسی کندے پر جب رکو میں آپ جانے لگتے اور سجدے میں تو آپ نے اس کو آپ اتار کے رکھ دیتے جہاں دوسرا سجدہ کر کے فارغ ہوئے پھر امامہ کو اٹھا کے کندے پر رکھ لیتے اللہ کے رسول نے اولاد کے ساتھ بچیوں کے ساتھ مہربانی صفقت اور رحمت اور محبت کا ایسا ریکارڈ توڑا کہ آج تک کائنات اس کی کوئی مثال نہیں موسیقی موسیقی